میں جناب چیمان سینٹ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ منتخب وزیراعظم پاکستان سے ان کے عوضے کا حلف لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں میں محمد چاواز شریف صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور وعدت و توحید قادر مطلق اللہ تبارک و تعالی کتب الہی اور وعدت و توحید قادر مطلق اللہ تبارک و تعالی کتب الہی جن میں قرآن پاک خاتم القتب ہے جن میں قرآن پاک خاتم القتب ہے نبوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیسیت خاتم النبیین جن کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا روز قیامت اور قرآن پاک سنت کی جملہ مقتازیات و تعلیمات پر ایمان رکھتا ہوں روز قیامت اور قرآن پاک سنت کی جملہ متقاضیات و تعلیمات پر ایمان رکھتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا عامی اور وفادار رہوں گا کہ بیسیت وزیراعظم پاکستان میں اپنے فرائض وکارہائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کے مطابق دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت استحکام یکجیتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشان رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا اور یہ کہ میں ار آلت میں اور یہ کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعائت اور بلا رغبت و اناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بل واسطہ اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بل واسطہ کسی ایسے معاملے کی نہ اطلاع دوں گا اور نہ اسے ظاہر کروں گا کسی ایسے معاملے کی نہ اطلاع دوں گا نہ اسے ظاہر کروں گا جو بحیثیت وزیراعظم پاکستان میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا یا میرے علم میں آئے گا بجوز جبکہ بحیثیت وزیراعظم بجوز جبکہ بحیثیت وزیراعظم اپنے فرائز کی کما حق کا اپنے فرائز کی کما حق کو ہو انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہوگا انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہوگا اللہ تعالی میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین اللہ تعالی میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین مبارک